عزیز طربہ السلام علیکم آج ہمارا ٹریکٹیکل کا پیرڈ ہے سبزیکٹ کوڈ ہے ایٹی ٹری فائی ایٹی ٹری فائی ٹرانسمیشن انڈیسٹیبیشن اور ہمارا ٹاپک چالدہ ٹریکٹیکل کا پہو ہے لوڈ کلپلیشن لوڈ کلپلیشن آف الیکٹیکل اپلانسز انسٹار انڈا کالیج یہ ہمارے پاس آل ہسکر کا ہم جانبے لاست ٹریکل پر لوڈ کلیڈ کر رہے تھے ہم نے گیرون لالٹوں میں کیا فس پلار اگلیا آل ہم ساکھر صلوڑھ کر لوڈ جائے ہم ہو کر پلیڈ کر رہے گی سب سے پہلے جس چیز کا ہم نے لوڈ کر پلیڈ کرنا ہے یہ گیلری ہے اس کے لئے ٹیو لائٹس ہمارے پاس دیں بار آنے انسٹال دیں اس کے بعد پاور پر لگ جائیں وہ ایک ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس دوسرے مقابلہ دونوں بار 201 204 207 209 210 & 215 کے لائٹ dłکا لگلے ہیں اس کے بعد سیلنگ کے اندر ٹوٹل چھے ہیں ہر کمرے کے اندر جائیں ایک اکی موسیجنگ فرینند ہے لایٹ پر لگٹس آ جاتے ہیں ہر کمرے کے اندرنید Rak Haupt helicopter 3 دین لائٹ پر لگٹس ہے وہ انسٹارڈ ہیں درس ٹھیکر تک یہ دوسری نمبر پار پاس دیئے چھے کمرے کا لوڈ آ گیا تیسے نمبر پر رون مبر 202, 203, 206, 208, 211 and 214 ان کا لوڈ کلکٹی ہے تیوب لائٹ 12, سیلن فن 6 اور لائٹ بلکس 24 پہلے تیم دی لائٹ بلکس ہیں کمرے کے اندر اس کے کمرے کے اندر چار جان لائٹ بلکس ہیں چوتھے نمبر پار رون مبر 212, 213 ان کے اندر ٹیوب لائٹس جائے ہیں دو دو ٹیوب لائٹس ہر کمرے کے اندر ہیں اس کے بعد سیلن فن کے اندر دو ہیں ہر کمرے کے اندر ایک سیلن فن ہے اور دو دو لائٹ بلکس ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے باث روم باث روم تو ہیں اس کے در ٹیوب لائٹس جائے لارج سائز کی پانچ ہیں اور سامار سائز کی چار ہیں اس کے پاس اس کے در تین اگزاز پہن ہیں تو یہ اب آج سائزن فن ہے کہ فن ہے میں گرینڈ کمرٹن اس کا سن کیا ہا ہے اس فلور کے در ڈیوپ لائٹس جہاں ہوتی ہیں جہاں ساری فکرس کو ایٹ اپ کرنے بھی یہ بہر پاس 45 کی فکر آتی ہے اسی لیے کیسے ڈیوپ لائٹس سے باز جیسے باز کے در لگی ہوئی ہیں وہ فور کی فور آئے جار ہوں گی نیکس رہا تھا سیلنگ فینج سیلنگ فینج ہے ٹوٹل 14 اس فلور کے در جیسے سیکنڈ فلور کے در جیسے انسٹارڈ ہے اس کے بعد لائٹ پلائز سے رہتا ہے یہ ٹوٹل 46 اس فلور کے در جو ہیں انسٹارڈ ہے پاور پلائم لائٹس صرف گیلری کے در ہے وہاں پر جو ہیں وارٹر کولر بارا جو ہے یا ڈیفریٹر کے لیے جو بھی لوڈ ہو گیا ہے اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے یہ ہی لگے ہو گئے اور اکساس فینج ہے ہمارے پاس صرف جہاں پاس کے در لگی ہوئے ہیں باقی جہاں مکشنے پانتی ہیں باقی سیلنگ فینج لگی ہوئے ہیں یہ ٹوٹل ہے یہ لوڈ ہمارے پاس آ جاتا ہے یہ ہمارا پہلا سٹک بن جاتا ہے کہ سب سے پہلے کون کون سیدھروں پر یہ چیز انسٹارڈ ہے اس کے بعد ان کی قوانٹی آ جاتی ہے انڈویجولی اور اس کے بعد پھر اس کی ٹوٹل آ جاتی ہے یہ ہمارا پہلا سٹک آتا ہے دوسرے سٹک کی اوپر جو ہیں اس کی ٹوٹل وارٹن جائے کو ہم نے فائنڈ کرنی ہے تو وہ ہم یہ گوڑک تب آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہمارا پاس ڈیوپلائٹس 45 ہیں اس کے بعد ڈیوپلائٹس جہاں سمال 04 ہیں سیلنگ فینج 40 ہیں اگزاسپ ہیں 03 ہیں لائٹ پلکس 46 ہیں اور پاور پلکس 1 ہے اب ہم ہر ایک ہی جائے پہلے بارٹ ایچ یا پر جب وہ بارٹ ہوگی اس کے بارٹ ٹوٹل بارٹ ہوگی تو پہلے ہم ہر ایک ہی پر بارٹیں دیکھیں گے بزارہ تک ڈیوپلائٹس جہاں ایک جائے کو 40 وارٹ کیا ہے اس کے بعد سمال اور ڈیوپلائٹس سے یہ 20 وارٹ کیا گیا ہے سیلنگ فین 80 وارٹ اگزاس فین 80 وارٹ لائٹ پلکس 100 وارٹ اور پاور پلکس 1000 وارٹ ہے تو اس لکے سے ہم نے اس کو بارٹل جائے پر نوڈ کر دی ہے ابھی ہم اس سے بعد دیکھنا ہے ٹوٹل وارٹ جو ہے وہ کتنی ہے یہ آپ نے اسائیمنٹس جہاں کو کرنی ہے میں ایک اپنے اگزمپل جو ہے اس کے سمجھا دلتا ہوں کہ کس لکے سے ٹوٹل وارٹ کو ہم نے کلکولیٹ کرنا ہے یہاں پر 45 وارٹی ملٹی پلائٹس کی ٹوٹل وارٹ آ جائے گی اسی لکے سے 0.4 ملٹی پلائٹس کی ٹوٹل وارٹ ٹوٹی 14 ملٹی پلائٹس کی ٹوٹل وارٹ 18 46 ملٹی پلائٹس کی ٹوٹل وارٹ ملٹی پلائٹس کی ٹوٹل وارٹ ملٹی پلائٹس کی ٹوٹل وارٹ آ جائے گا تو یہ آپ نے جو ہر پاس ٹوٹل وارٹی اپنے پیسے لکے چاہتے ہیں وہ ہم نے کلکولیٹس کی ٹوٹل وارٹ جو ہم نے ادھر دکھی ہے اس کے بعد ٹیوب لائٹس ہے تو اس کا انڈویڈویڈویل جو باتے جائے جائے کرارڈ کے جب وہ ہے فارٹی وارڈ نارج کے لیے اور سمال کے لیے ٹونٹی وارڈ ہے اس لیے کہ سیزنگ فینٹ ایٹی وارڈ اگزاز فینٹ جو ہے اس کی مختلف ریٹنگز ہوئی ہے ہم نے میڈ کے ہیں ایبریج ہے وہ ایٹی وارڈ لیے ہیں یہ سکسٹی وارڈ سے جائے کر اگزاز فینٹ کے سائز کے حساب سے جائے تو اس میں سے یہ ایٹی وارڈ آ جائے گا یہ ٹو فارٹی آ جائے گا یہ فارٹی سکسٹی وارڈ وان تھالزینٹ یہ جو دور میننگ ہے مقل کو مینٹ پریٹی وارڈ سے آپ نے اس کو کر سکتے ہیں فور فائد اٹھونٹی فور فور سکسٹین ایٹین ایک فور توٹل تھرٹی دو تھری ایک بان تھل ایک اب اس کو آپ نے ٹوٹل یہاں پڑھ رہیں گرینڈ ٹوٹل وارڈ اس کو کلکولینیٹیوزیلین اینا پر اس کو سم آپ کر لینا ہے ایڈ دائل لینا ہے جو اس کا انصر آئے گا اس کے بعد ہوں نہیں یہاں پر ٹوٹل وارڈ سے نہ لوڑ لینا ہے ٹوٹل لوڈ اس کے بعد لوڈ فیکٹر لوڈ فیکٹر ہم نے سیمیٹی پرسٹ جو ہے یہ ہم نے نکالتا ہے اس کا ٹوٹل لوڈ کا جو ہے تو لاس ٹائم بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بھی ٹوٹل لوڈ ہوتا ہے مثال طور پر جو ہیں تھری تھاؤلنڈ یا اس سے کچھ اور پر یہ بھی جنزی بھی آ کر آئے گا وہ بھی کلپوریڈ کر کے یہ کیا آ جائے گے وارس آ رہا اس کا سیمیٹی پرسٹ رہن ہے تو تھری تھاؤلنڈ ملٹی پر آگے سیمیٹی دیوائیڈے بھائی انڈر آگے یہ ٹوٹل وارس آ رہا ہے اس سببہ کلو وارس میں کرنا ہے تو اس کی دیوائیڈی بھائی وان تھاؤلنڈ آ رہا دیں گے یہ ٹو کوئنٹ آن کلو وارٹ آ جائے گا تو اس طریقے سیمیس کی کلکولیشن کرتے ہیں کسی طرح پر بھی الیکٹری کا لوڈ جو کنیکٹیڈ ہوتا ہے اگر ایسی لوڈ جیپا ان کے موٹر گھر آیا ہے تو اس کے اندر جائے پاور فیکٹر بھی لگاتے ہیں جسے سنگر کے لیے جائے فیس کے لیے پاور کا فرمولہ ہے بی آئی کاس ٹیٹا تو تری فیس کے لیے جو اس کا فرمولہ ہے انڈر روٹ تھری بی آئی 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 کاس ٹیٹا اگر سنوڈ کے اندر کوئی موٹر آ جائے لکھیں اس کی ہارچ پاور اگر ایسی پی کے لیے ایسی پی ایسی پی سیمن فور سکس وارٹز اگر وارٹز کے اندر ہو تو وہ دیریکٹر آ جائے گا اگر ایسی پی کے اندر ایک ایسی پی ہارچ پاور کے اندر فور سیمن فور سکس وارٹ ہوتے ہیں اس کو بیٹی پلائی کر کے کوٹل بہت سا فائٹ کر سکتے ہیں اور سنگر فیسٹی کوٹل اور دیتری فیسٹی کوٹل کی پاہ میں کالے گئے ہیں فرملے ہیں عزیز طرح امید ہے کہ آپ کو جائیں اس کی سمجھ آگئی ہوگی پہلے بھی ہمیں اس کی پریکٹرس کیا ہے تو اس کو جانب آپ اس کی پریکٹرس کر گئے ہیں یہ جو میں مہنے گئے ہیں یہاں پر ویلیو آپ چینج کر کے بھی آپ اس کی پریکٹرس کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ ان پاپس کے اندر کمیٹس کریں اللہ حافظ